کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کر دیا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کراچی کما کر دینے والا شہر ہے مگر کبھی کسی نے شہر کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی گرین لائن بس سبس پہلا قدم ہے روشنیوں کے شہر کو کھنڈر بنا دی گیا مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کرنے تک کراچی میں بہترین نہیں آئے گی پیپلز پارٹیز ان کا نام لیتی ہے مگر کام عمران خان کرتے ہیں نون لیگ نے تین بار حکومت ملنے کے باوجود کراچی کو حق نہیں دیا وفاقی وزیر عصد امر نے اپوزیشن کو نشانے پر رکھ لیا کہا فروری دوہزار سولہ میں گرین منصوبہ منظور ہوا تھائیس ماہ میں انفرائسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہوا تھا کل مزاہیہ خاک کا چل رہا تھا ایک صحاب افتتاح کرنے آگئے عصد امر نے سکھر حدیباد موٹروے کا جل سنگے بنیاد رکھنے کی بھی نویت سنا دی چودہ برس میں سن حکومت نے شہریوں کے لیے ایک بس نہیں خریدی لاہور اور ملتان شہر کی خوش نصیبی ہے وہاں پیپلز پارٹی نہیں نون لیگو گرین لائن منصوبے کی تکمیل پر تکلیف ہے نواز شریف پہلے پاکستان آئے ان سے افتتاح بھی کروالیں گے گورنر سن کا تقریب سے خطا امران خان کو شکر ادا کرنا چاہیے تین سال تختیاں لگانے کا موقع ملا ترجمہ نون لیگ مریم آرنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کے منصوبے کا امران خان افتتاح کر رہے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی بولے گرین لائن کا تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال بعد مکمل ہوا کوئی ایک منصوبہ بتا دے جو ان کی حکومتیں شروع کیا ہو وزیراعظم سن میں چند گھنٹوں کے لیے نہیں چند دنوں کے لیے آئے سن کے وزیر اطلاعات سید غنی کا تنز کہا خالی علانات کرنے کے بجائے وزیراعظم عملی طور پر منصوبے دیں ترجمہ سے حکومت مجزہ بہاہب کہتے ہیں وفاق نے بادوں کے باوجود کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کیا آسٹریل وی کروکٹ ٹیم کے سیکیارٹی وف کی وضاحت داخلہ آمد شیخ رشی سے ملاقات وزیر داخلہ کی آسٹریل وی وف کو فول پروف سیکیارٹی کی اقین دہانی کہا قوم چوبیس سال سے ملک میں پاک آسٹریلیا مقابلوں کی منتظر ہے امید ہے شائقین کو اچھی کروکٹ دیکھنے کو ملے گی بجلی کی قیمت میں پونے پانچ روپے کا اضافہ کر دی گیا نیپرا کا نوٹفیکیشن جاری اضافہ دزمبر کے بجلی کے بلو میں وصول کیا جائے گا اطلاق لائف لائن سارفین اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف شہر شہر احتجاج کراچی لاہور فیصلباد دیرہ غازی خان ہرنائی پشین میں مظاہرے گلگت بلتستان مزفر آباد میں بھی جیال سڑکوں پر نکل آئے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نارباز ہی کی گئی فانباز سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ دو سو چھے کے زمنی انتقاب میں سیاسی جماعت متحرک مسلمی گنون پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی کانر میٹنگز اور رہلیاں امیدوار جیت کے لئے پرجوش ہیں مسلمی گنون آزاد کشمی کی تمام تنظیم تحلیل شاہ غلام قادر کی سہبراہی میں اورگنائزنگ کمیٹی خائم کر دی گئی احسن اکبار کے دستخد سے نوٹفیکیشن جاری کمیٹی میں راجہ فاروق خیدر چہدی تاریخ فاروق مشتاق منحاس سید افتخار گیلانی سمت چہدہ علی کی رہنماز شامل کوڈی جی میں ظل انتظامیہ کا پیر دلبر محلہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری زمین پر قائم بیس ایکر زمین پر مشتمل تجاوزات گراہ دی گئی اور ساہیوال میں پنجاب فورڈ آتھارٹی کا پاپر فیکٹری پر چھاپا فیکٹری میں موجود مزرس صحت اشیاء حضاب ڈی جی فورڈ آتھارٹی کے مطابق چالیس کلو سزاد مزرس صحت اشیاء برامت کر لی گئیں